موسیقی روٹین شیئر کروں گی تو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے میرے دن کا آغاد ہوتا ہے سب سے پہلے صبح اکتی ہوں فجر کی نماز پڑھتی ہوں پھر پانسورہ کی تلاوت کرتی ہوں اس کے بعد جب صورت طلوع ہوتا ہے تو میں اپنے پلانٹس کو پانی دیتی ہوں تو ابھی بس پلانٹس کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آج کی روٹین کیونکہ آج کی روٹین میری بہت مصروف دن گزرنا ہے ہم نے کل پیرس جانا ہے اس کی بھی تیاری کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائی کے لئے کچھ روایتی کھانے بنا کے لے کے جو ان کو بہت پساندہ ہے تو کیونکہ ان کی میسیس جو ہے نا وہ فرنچ ہے تو وہ ایسے کھانے نہیں بنا سکتی تو جب میرے پاس آتے ہیں تو تب بھی میں اسی طرح کے ترڈیشنل کھانے جو بڑے انہیں پساندہ بناتی ہوں تو میں نے سوچا کہ اب بھی میں ان کے لئے کچھ بنا کے لے کے جاؤں تو حلیم کھیر جو ان کو بہت پساندہ سویٹ میں اور ساتھ موٹھی کباب بنا کے لے کے جاؤں تو دیوازے میں پی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنگی آپ میں ساتھ جڑے رہیے اور دیکھئے میری مصروفیت کیسی ہے تو بس لپاک سے دعا ہے کہ میں اپنے آج سارا دن کی روٹین کام ہے آسانی سے کرلوں کیونکہ مجھے اپنی صحت کا بھی رمیش ہوئے تو اچانک کی گھڑ پڑ کر جاتی ہے بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اسی طرح سمان میں سے اتنا دوسر رکھے تاکہ اپنے جو روز مرہ کے کام ہے وہ بندہ آسانی سے کر سکے میں نے اپنے پلانٹس کے بھی کانٹ چھاٹھ ساٹھ ساتھ کی ہے کیونکہ ان پودوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کی دیکھ بال جیسے انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح ان پلانٹس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اچھی طرح صفائی وغیرہ کی تو پھر میں نے ساتھی میں نے سوچا کہ میں فوراں کیچن میں چلی جاؤں ابھی شروع کروں گی کام تو کام ٹائم سے کمپلیٹ ہو جائے گا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے کیچن میں آکے اپنا کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے دو کیپسول اور ایک چھٹکی کلونچی میں کھاتی ہوں پانی کے ساتھ کیونکہ اس سے مجھے کافی فاقع ہوتا ہے میرے ہاتھوں جوڑوں میں درد کا مجھے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ بھی یوز کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بھی افاقع ہوگا تو ویورس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہی دالوں کو بھنگو کے رکھوا تھا رات کو تو ان کو میں نے چڑھا دیا تھا تاکہ وہ بائل ہو جائیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کو دیکھیں آپ اس کے کیسے پانی کے اوپر سے وہ جھاگ آ رہی ہے اس کے بابل اٹھ رہے ہیں تو میں اس وقت تک اس کو پکاؤں گی دکھنا نہیں لگاؤں گی اگر دکھنا لگاؤں گی تو یہ سارا پانی بائر اوبل کے آ جائے گا اور پھر سارا چولا اور ہنڈیا گندی ہو جائے گی جیسے اس کی جھاگ ختم ہوگی تو پھر میں اس کو دکھنا لگا دھمی آنچ پہ اس کو چھوڑ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے تو یہ اپنی دھمی آنچ میں دمیں دالیں گھلیں گی جب یہ دالیں اچھی طرح گھلیں گی تو پھر ہم اس کو دالوں کو میش کر سکیں گے دیکھیں اسٹیج پہ اب اس کے جھاگ جو ہے بلکل بیٹھ گئی ہے اور یہ اب نارمل ہے جو اوبلے گا نہیں تو میں اس کو ڈکنا لگا دوں گی اور آنچ تین میں کر دوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں نے گوشت کا کورما بھی تیار کر لیا تھا اب میں اس کو بھی پانی ڈال کے دو سے چار بڑے گلاس کھانے کے میں پانی ڈال کے اس کو بھی رکھ دوں گی اور وہ بھی گوشت کر لے گا اس ساتھ کے جیسے وہ آپ کا پتہ ہے ناریشے بنانے ہے تو اس کے لئے اس کو اچھی طرح جلانا ضروری ہوتا ہے تو ویورز میں نے جلد جلد سارے کام کو سمیٹا اور اس میں کورما کمی پانی ڈالا اور اس کو دھیمی آنچ میں سب کو رکھا کیونکہ میں نے یہ مینج کرنا ضروری تھا کہ مجھے باہر نکلنا تھا ساڑھے گیارہ بجے کینے کے پاس مساج کرانے کے لئے جانا تھا تو مجھے باہر جانا ہو تو پھر مجھے بڑا مشکل ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سارے کام مینج کر کے نکلوں تو ویورز اب میں جا رہی ہوں اپنے کینے کی طرف مساج کرانے چونکہ یہ میرے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہفتے میں تین بار ہوتا ہے دو بار وہ گھر آتی ہے اور ایک بار وہ مجھے کلینک بلاتی ہے جہاں پہ وہ ایسی ایکسرسائز اس نے کروانی ہوتی ہیں جو اور مساج وغیرہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہیٹٹا وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ گھر میں مجھے سر نہیں ہوتا تو پھر ہفتے میں ایک بار میں کیومیرات کو ان کے پاس جاتی ہوں کیابینے میں تو ویورز اگر میں نہ کروانا تو میرے لئے بہت پرابلم ہوتی ہے مجھے سانت لینا مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے تو اجیے دیکھیں میں کیابینے پہنچ کی وہ بہت تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بہت سردی ہو رہی تھی تو میں نے پھر سویٹر پہن لیا کیونکہ مجھے شولڈر کا ہی تو مسئلہ ہے کامر بیک اور شولڈر کا جس سے مجھے ذرا سی تھنڈ لگتے ہیں تو مجھے پرابلم ہو جاتی ہے تو شکر اللہ کا ویورز اس نے مجھے جلدی اٹھنڈ کر لیا اور اس نے مجھے اپنے بیٹ پر لٹا کے بیٹھ کے بہل اٹھا اور اس نے میرے بیک کے اور شولڈر کے اوپر اس نے ایک کرم ہیٹ اپ بوتل تھی پانی کی وہ اس نے لگا دی اس نے کہا فائیو سے سیون میٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد میں ساتھ کیا اس نے اور پھر میں گھار آگی میرے ہسپنڈ مجھے لے کے آئے تو ویورز دیکھیں میں جب گھار آئی تو گوشت بالکل ریڈی تھا اور میں نے جلدی جلدی گوشت کا ریشے بنائے اور ڈیا لگ کی اور ادھر سے دیکھا تو ڈالیں بھی گل چکی تھی تو پھر میں نے ہینڈ بیٹر لگا کے ڈالوں کو بھی گرانٹ کیا دیکھیں کتنی چی کرش ہو گئی ہیں بلکل کوئی دانہ نظر نہیں آرہا تو اس ٹیج پہ میں نے اس کا تھوڑا سا پانی خوچ کیا ڈالوں کا کیونکہ وہ ذرا زیادہ لگ رہا تھا مجھے اور ادھر پھر میں نے جو ریشہ کورما تیار کیا باتا گوشت کا وہ میں نے پھر ڈالوں کے اندر ڈالا تو میرا جو کورما تھا نا وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کفی زیادہ میں نے بنا لیا مطلب اپنی اسٹی میٹ سے زیادہ ہی گوشت ہو گیا تھا تو پھر میں نے کچھ اسے اٹھا دیا اسے پرزرف کر دیا فریزر میں ڈبے میں ڈال کے اور باقی جو میں دورت تھی میں نے استعمال کیا جیازے وہ تھوڑا سا ڈالیں اور پانی اور گوشت سب مکس ہوا تو پھر میں نے اس کے لئے بگار کا تیاری شروع کی تو میں نے دیکھا پہلے چک ڈالوں کو کتنے اسٹیج پہ آیا تو دیکھیں اسٹیج پہ بالکل ریڈی ہے بگار لگانے کے لئے بابل دوٹ رہے ہیں تو آپ نے نورمل حد تک جتنی گہری کرنا چاہتے ہیں کر لیں میں نے نورمل رکھی کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور گہری ہو جاتی ہے تو میں نے درمیانے سا اس کا پیاد ڈالا ہے اسے براؤن کیا ہے اور اس میں زیرہ ڈالا ہے کالا زیرہ جیسے شاہی زیرہ کہتے ہیں تو اسے لگانے سے اس کا دڑکہ بہت ہی خوشبو آتی ہے تو اور مجھے تو بہت پسند ہے تو میں نے پیاز اور زیرے کا بگار لگایا تو یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گیا ہے میرا بگار اور میں نے دھلیب کے اندر ڈال دیا تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی پیاری خوشبو لگ رہی ہے کتنی اچھی لک لگ رہی ہے تو آپ دیکھیں اس ٹیٹ پہ میں نے اس کے ڈھکنا لگا دیا تاکہ اس کی خوشبو ادھر رہے یعنی امتیار کرتے ہوئے ساتھ ہی زہر کے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو نماز پڑھ لوں تو اس کے بعد میں نے پھر دوسری ڈیش بناوں کی تو میں نے نماز جیسے ادا کی تو میری بیٹی نے کہا کہ ماما میرا وہ کمیل کا گلہ ٹھیک کر دیں یہاں کپڑے خریدنے کا بہت مسئلہ ہے اگر آپ بازو لیں گے تو گلہ اتنا کھلا ہوگا کہ اس کو سیٹ کرنی سکتے کچھ ایسی شرٹ ہوتی ہیں جن کے گلے سیٹ ہو سکتے ہیں تو پھر میں وہ لے لیتی ہوں لیکن یہ تو ہمیں گفٹ ملا تھا تو میری بیٹی کو کلر پر پسند ہے تو کہتی میں نے یہ پہنا ہے تو میں نے پھر اس کی گم سلائی سیم کلر کے دھاگہ لے کے ہاتھوں سے میں نے سکمس لائی کر کے اس کا جو آیا آگے سے فک بند کر دیا تو پھر ماشاء اللہ اس کا بلکل سیٹ ہو گیا اس کام سے فارغ ہو کر پھر میں کچن میں آئی تو میں نے میں نے سوچا کہ میں کھیر بنا لوں کیونکہ کھیر بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو پھر میں سب سے پہلے بادام بھی گوکر رکھے ہوئے تھے رات کو تو اپنے بیٹے کو دیئے میں نے کہا بیٹا آپ چھیل دو تو اس کو یہ بادام چھیلنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھانا بھی ہوتا ہے پھر مزارت ہے کہنے کے مطلب ہے اسے بادام چھیلنا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا اسے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ ڈوٹیوسی کی ہے ہر بار جب میں سویڈش بناتی ہوں تو وہ ہی مجھے بادام چھیل کر دیتا ہے تو یہ کام تو میرے بیٹے نے حسان کر دیا تو پھر میں نے جا کے کشمی شوہر ناریل کو بنگ ہویا اور دودھ کو رکھا اوپر جیسے ہی دودھ گرم ہوا تو میں نے اس میں چاول ڈالے تو میں نے اس میں دو کلو چاول لیا اور پونہ کب کھیر لیا تو کھیر کی ریسپی میں نے اپنے اوپر اپلوڈ کی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو میں سیشن میں اس کی ریسپی کا لے کے ڈال دوں گی تو اس پہ کافی ٹائم لگتا تو میں نے کھیر کو چڑھایا اور اس کو چڑھا کے چاول ڈال کے اسے دیمی آج پر میں چلی گی کیونکہ میں دوسرے کام کرنے تھے اور اس کو چاول و کھیر کو پکنے میں بہت ٹائم لگنا تھا تو میں بیٹی کے روم میں آگئی اور کیونکہ اسے پرابلم ہو رہی تھی کپڑے سیلیکٹ کرنے کی تو پھر میں نے آکے اس کو بتایا کہ یہ یہ آپ کے کپڑے ہیں تو آپ جو رکھنا چاہتی ہو رکھ لو تو اس نے بیلو والے فراغ کو ریجٹ کر دیا اس نے کہا ماما اس کا سٹپ بہت موٹا ہے اور گرمی ہے تو وہ نہیں پینا جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس نے کہا کہ یہ براؤن اور گرے کلر کا فراغ کیا یہ آپ رکھتے تو میں پھر ڈیسائٹ کر لوگی میں سے میں نے کون سا رکھنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جو آپ کو پسند دو اب رکھ لو دو سوٹ رکھ لو ایک پہننے کے لیے ایک وہاں جا کے چینج کرنا اور ایک سلیپن سوٹ تیسرا رکھ لو اور بھائی کے اس کے کپڑے ریڈی کر دی ہوئے تھے تو وہ سارے میں نے رکھے اور اپنے میرا نورمل تھے میں نے ایک سوٹ پہننا تھا ایک رکھنا تھا میرا تو مسئلہ نہیں تھا بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کوئنسہ خاص طور پر بچوں کا تو خیر یہ کام ختم ہوا تو میں کچن میں آئے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے حلیم بھی تیار کر لی کھیل بھی تیار کر لی اور موٹھی کباب بھی تو سوری میں آپ کے ساتھ موٹھی کباب شیئر نہیں کر سکی کیونکہ ساتھ ساتھ نمازیں گھر کے کام بچوں کو کھانا دینا اور پھر سو گھر میں آیا گیا ہوتا ہے اس وجہ سے ٹائم کافی شوٹ ہو گیا تو خیر ناشتہ تیار کیا آلو انڈے بنائے تھے تو یہ میں نے چیز ڈال کے اپنی بیٹی کے لی سینوچ بنایا ناشتہ اور یہ آملیٹ بنایا ہے میں نے اپنی بیٹے کے لیے کیونکہ وہ آملیٹ اور سلائز کا ہی ناشتہ کرتا اور کچھ نہیں لیتا تو اس میں زیرہ نمک میں چور سوگی میتھی ڈالی ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اور نارمل یہ ہی ہے وہ آملیٹ کھاتا ساتھا تو میں نے ناشتہ بنا کے بچوں کو دیا اور پھر ساتھ ساتھ انہوں کو کہا فوراں آپ تیاری کریں نہائیں دھوئیں کپڑے پہنیں اور چلیں کیونکہ پاپا کہہ رہے تھے چلدی کریں تو لیٹ ہو رہے ہیں بس جل جل بچوں کو ناشتہ کروایا اور ہم رکھ کپڑے پہنے اور ریڈی ہوئے تو میں نے بچوں کو کہا کہ چلو آپ لوگ سمان لے کے نیچے چلو تو بچوں نے کہا ہمیں لوڈوں بھی لے کے جانی ہے جا کے کھیلیں گے تو میں نے کہا ٹھیک آپ لے جائیں تو بس پھر ان کو بھیج کے بچوں کو تو میں نے جل جل سے سارے گھر کو چک کیا اور ونڈو بغیرہ بند کی تین دفعہ تل کرسی پڑھ کے پھوکا اور لاک لگایا اور میں نیچے آگئے کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جب آپ گھر سے نکلے تو تین دفعہ تل کرسی پڑھ کر جائیں اور پھوک دیں گھر میں تو ایمان ہوتی ہے اللہ کی اور کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے ان کی اچھی باتیں یاد آتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی میں کوشش بھی کرتی ہوں تو ویور جیسے پھر ہم نے گاڑی میں سمان لوڈ کیا تو اس کے پاپا نے اللہ کا نام لے کے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم پیریس کے سفر پر چلنے کے لئے تو بہت اچھا سفر جا رہا تھا بہت انجوائک کر رہے تھے موسم بھی اچھا تھا لیکن جکتم دھوپ آگئی اور دھوپ کی وجہ سے بڑی سکت گبرہٹ ہونے لگے تو میرے ہیسپنڈ نے کہا آپ وینڈو بند کر دے تو میں ایسی آن کر دیتا ہوں تو اس کے بعد موسم اچھا ہو گیا گاڑی میں تو پھر بچے انجوائک کرنے لگے وردہ نے کہا میں نے کارڈ کھیلنے آپ کے ساتھ تو اولیا نے کہا نہیں جی نہیں میں تو کپیٹر پر گیم کھیلوں گا تو میں نے بچوں کو کہا آپ اپنی اپنی ایکٹیویز کرو اور آرام سے سفر گزار رہا اور بہت اچھا سفر گزار رہا تھا ایک گھنٹہ ہمارا سفر بہت اچھا گزرا لیکن اچھانک ہماری گاڑی میں پروبلم ہونے لگی تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی تو ہماری گاڑی دو تیرا ریس چھوڑی تھی بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے کہا اب کیا کریں پھر ہم نے بھائی سے فون پر بات کی میرے ہز بڑھنے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ مسئلہ ہو رہا تو میں سوچ رہا ہوں وہ واپس چلے جاتے ہیں تو آگے اتنا لمبا سفر گاڑی کے ہی راستے میں رکھ گی تو مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا پروپلم نہیں آپ آستہ آستہ گاڑی کو چلا کے آجو انہوں نے بولا کہ میں شوپینی میں آپ کے وہاں کے پک کر لوں گا تو یہ پہر سے بائر علاقہ ہے تو میں وہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے ہمیں پک کیا اور پھر وہاں پہ جمعہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو میرے ہسپنڈ اور میرے بیٹا اور بھائی جو تھے جمعہ کی نماز پڑھنے چلے گئے اور میں ہر میں بیٹی گاڑی میں بیٹھے رہے تو اس ٹائم بہت سکت دھوپ ہو رہی تھی ایک سے دو بجے کا ٹائم تھا اور بہت سکت کرمی لگ رہی تھی لیکن کیا کرتے ویٹ کرنا تھا جیسے پھر وہ آئے بھائی تو تین بج رہے تھے جمعہ پڑھ کے جب آئے تو انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ادھر سے کھانا کھا لیتے ہیں تو ایک پاکستانی ہوتل تھا پاس ہی تو پھر ہم آ چلے گئے سفر کی وجہ سے اتنی تھکن ہی ہوئی تھی جتنی گرمی کی وجہ سے اتنی تھکن ہوگی وہاں پہ توپ میں بیٹھنے کی وجہ اس کو گاڑی بھی توپ میں پارک ہوئی ہوئی تھی تو بہت اس سے وجہ سے مجھے مسئلہ ہوا گرمی بیٹھنے سے تو خیر پہ جیسے ہم ہوتل میں آئے تو کافی اچھا موسم تھا در تو ریلیکس ہو گئے جاتے ہی ہم نے واشروم میں گئے ہاتھ مو دھویا تھا فریش ہوئے تو پھر سب نے اپنی پسند کے کھانے آرڈر کیے جو جس کو پسند تھا تو میرے بچوں نے تاکوس کیا لیا اور میں نے مکس چکن ٹکا مگوا لیا اور ساتھ ایک پین لے لی سلاد لے لیا اور بھائی نے چکن بٹر اور اس کے ساتھ ابلے چاول لے لیا اور میرے حسپر نے نان فرماج لے لیا تو اس طرح پھر ہم نے سب نے اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا اور کھانا شروع کیا تو ابھی ورد اتنی تھکن ہو رہی تھی اور بھوک بھی بہت لگی تھی لیکن تھکن کی وجہ سے کھایا نہیں جا رہا تھا تو بہر آر جتنا ہم سے کھایا گیا ہم نے کھایا لیکن جو کھانا بچ گیا تو وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا میں اس طرح کھانے سے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں بچوں پھر مانا بھی کرتی ہوں کہ کھانا نہیں بچاتے لیکن اب مجبوری تھی ہوتل میں تھے تو میں نے بچوں کو اپنی پلیٹ پر تین دن دفعہ اب بسم اللہ رحمہ الرحمن پڑھ کر پھوکتے ہیں اس طرح پھر یہ کھانا شیعاتی نہیں کھائیں گے تو اسے اچھا ہوتا ہے پڑھ کر پھوکنا چاہیے تو بچوں نے پڑھ کر پھوکا کھانے کا مطلب ہے کہ ہمیں بچوں کو چھوڑ چھوڑی باتیں ہمیں قائد کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح رضا کو ضائع نہیں کرتے اگر بچے اگر پھینکنا مجبوری ہے تو اسے کیسے پھینکے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو کھانے کے بعد ہم نے پیمٹ کیا اور پھر ہم باہر نکلے تو ویور سکتے ہیں ہم اسے بہت اچھا ہورہا تھا تو کافی ہاتھ تک چھوڑ چکی تھی اور پھر ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی تھی اور بہت مزہ آ رہا تھا اور ٹانگیں اتنی ریلیکس ہو رہی تھی اتنا دل کر رہا تھا چلنے کو دل کر رہا تھا کہ ہم پیدل ہی نا گھر پہنچ جائیں لیکن بھائی سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہاں سے پھر پونے گھٹے کا رستہ ہے ڈرائیونگ ہے ہماری تب ہم جائیں گے گھر پہنچے گے تو میں نے کہا اچھا پھر گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اس اقت میرا بلکل گاڑی میں بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا لیکن کیا کرتے مجبوری تھی کیونکہ پیدل جا نہیں سکتے تھے تو بھی بھائی اچھا لگتا ہے اپنا کے ساتھ جانا باتیں کرنا تو انجوائے کرنا بچے بھی خوش تھے تو میں بھی بچوں کے ساتھ خوش تھی پھر اللہ کا نام لے کے ہم گاڑی پہ بیٹھے تو پھر بھائی نے کہا کہ بھائی بات صاحب آپ رام کریں میں ڈرائیو کرتا ہوں تو بات صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اس طرح پھر ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا راتے میں دیکھیں کتنی اچھی لوکیشن ہے اور یہ سارے مطلب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو جلدی پھر ہمارا سفر ختم ہوا تو ہم گھر پہنچے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے ہم نے خیر افیت سے گھر پہنچایا تو ویورد جیسے ہم گھر پہنچے تو ان کی میسیس جو تھی وہ کام پر گیویں گھر پر نہیں تھی کہ وہ جوب کرتی ہیں تو پھر ہم نے کہا کہ جب تک وہ آتی ہیں ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر وہ جب آئیں سب ہم ملے باتیں کی بہت انجوائے کیا وہ بہت خوش ہوئیں اور معذرت بھی کر رہی تھی کہ میں جوب پہ تھی میرے وجہ سے اپنوں کو تھوڑا پیٹ کرنا پڑا تو میں نے کہا نو پرابلم پھر ہم سب نے بیٹھ کے چاہ انجوائے کی نماز پڑھی زہر کی قضا کی میں نے اور پہ سارا سر کی پڑھی اور پھر ہم نے خوب انجوائے کیا خوب باتیں کی جب ہم نے خوب اچھی طرح ریسٹ کر لیا اور ریلیکس ہو گئی تو پھر بچوں نے کہا چلیں کہ بھائی گھومنے چلیں تو پھر بھائی نے کہا کہ دس میٹ کی واک پہ جگہ وہاں چلتے ہیں تو اس وقت ہمارا گاڑی میں بیٹھنے کو بلکل دل نہیں کر رہا تھا اس لیے پھر ہم واک کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھیں بھی برز ہم پہنچ کے ہیں تو بہت مزہ آیا گھاس کو دیکھ کے تو میرا دل کرا تھا ہری ہری گھاس تھنڈی ہوا تو میں ننگے پاؤں اس پر چلوں لیکن مجھے ڈر بھی لگتا تھا ٹھڑنا لگ جائے کیونکہ یہی پرابلم ہے میری بیماری کا فوراں مجھے سردی لگ جاتی ہے تو ویور جو جو پارک ہے اور جو ساتھ روڈ ہے اس کو اس پلے ناد دیزان ولید کہتے ہیں جب بہت سیمس روڈ اور پارک ہے اور لوگ اکثر آشام کو جہاں آتے ہیں پارٹی کرتے ہیں ونڈیش پارٹیاں کرتے ہیں اشارہ کراس کیا تو ایک پون تھا فرانسے میں پون کہتے ہیں بریج انگلیش میں بولیں گے اور اردو میں ہم جیسے پل کہتے ہیں دریا کے اوپر سے جو گزرتا ہے تو وہ پون ہے تو یہ بہت فیمس پون ہے اس کو سوویر جونین کا شاید کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر ہوگا یا جو بھی اس کے نام پر بنایا گیا ہے اس کا نام ہے ایکسی لینڈر اور اس پل کا نام دیا گیا ہے الکسونون تھوا کہتے ہیں تو اس پل کے نیچے دیکھیں دریا کے کنارے کسیوں خوبصورت انہوں نے ہوتل بنائے ہوئے ہیں اور بوٹ رما ہوتل ہیں یہ ایک بوٹ کھڑی ہے اس کے اندر ہوتل ہے اور اس کے دریا کے اندر بھی بوٹ رما ہوتل چلتے ہیں جن میں اندر بیٹ ووم سویمین پول ڈیننگ روم ہر چیز کی سہولت مجسر ہے اور لوگ یہ در آتے ہیں اس کی ایڈوانس بوکنگ کرواتے ہیں مہینوں مہینوں کی اور رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور جہاں دیکھیں پول کے اوپر چاروں کناروں پر انہوں نے پلر بنائے ہیں اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت ڈیزائن کا انہوں نے گولڈن پینٹ کا کوئی جانور سا انہوں نے اپنا بنایا ہوئے ہیں تو یہ جو پول ہے جہاں دیکھیں ایٹین نائیٹی سیون میں بنایا گیا تھا اب بھی اس کی اتنی خوبصورتی ہے اس کو اتنی صفائی ستھائی کا خیار رکھا جاتے ہیں ویورز یہاں آکے اتنا مزہ آ رہا تھا نا یقین کریں میں تو بہت انجوائی کر رہی تھی اور میرے بچے خاص طور پر تو ہوا دیکھیں پانی کیسے لہر رہا ہے ہوا سے اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ نیچے بوٹ نما جو ہوتل ہے اور نیچے وہ دوسرے سائیڈ پہ پول ہے اس کے نیچے کلاب ہے تو میں کہتی ہوں کہ اتنا خوبصورت رومانٹک محول تھا تو میں تو آپ کو رکمنٹ کروں گی آپ جب بھی پیلس وزر کے لیے آئیں ضرور اس سائیڈ پہ وزر کریں دیکھیں پول کے اوپر سے بھی الفہ ٹاور جو ہے آپ کو نظر آئے گا اور یہ دیکھیں یہ وہ جس کا ذکرکاری تھی بوٹ نما ہوتل کا تو یہ ڈائننگ رومانٹ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کھانا کھا رہے ہیں تو میں تو ان کو دیکھ کے خوش ہوگی کیا لائف ایسٹائل ہے ان لوگوں کا تو بہت اچھا لگا یہاں کے بہت انجوائی کیا تو سردی بھی ہونے لگی تھی تو ہم نے سوچا اب واپسی کارادہ کریں تو تھکن پھر زیادہ ہو جائے گی پھر کل پیانا ہے پھر وزٹ کرنا ہے تھوڑا اور آؤٹنگ کرنی ہے تو کچھ اپنی جان کو بچا کے رکھے زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں تو پھر ہم گھر آئے تو آتے ہی پھر بھابی نے کھانا لگا دیا جو وہ ریڈی کار کر گئی تھی تو انہوں نے چکن کا روست بنایا ہوا تھا بہت ٹیسٹی بنا ہوا تھا اس کے ساتھ جو سوپ تھا تو کھیر بھی سب نے کھائی سب نے بہت پسند کی اور بھائی میرے نے تو بہت زیادہ پسند کی سوری بھی بس میرا گلہ خراب ہو رہا تو معذرت تو بھائی نے کھیر بہت پسند کی اور انہوں نے تی چار تفق کھائی اور بھابی نے بار بار مرنا کیا زیادہ مت کھائیں آپ کو میدے کا مسئلہ تو زیادہ پرابلم نہ ہو جائے لیکن بھائی کھات رکنی رہا تھا وہ کہتے مجھے بہت پسند ہے تو میں تو کھاؤں گا تو بھائی بینی کہا اچھا یہ بات ہے انہوں نے پکڑ کر اٹھوں گا اٹھایا اور پھر جم رکھ دیا تو ہم سب اتنے لگے اسی ہنسی مزاق میں پھر ہم نے کھانا کھایا کھیر کھائی سویٹش کھائی بہت مزا آیا بہت انجوائی کیا آج کا دن مارا بہت بیزی اور بہت ہی اچھا گزرا تو اس طرح پھر ہنسی مزاق میں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے مرادہ کیا کہ اب سونے کی تیاری کریں بچوں کو میں نے بولا کہ چلو چلیں جا کے سویں بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے تو ہمیں اٹھ جانا چاہیے لیکن بچے جو تھے وہ تو اٹھیں کا نام ہی رہے تھے وہ بہت انجوائی کر رہے تھے اور بڑے ہنسی مزاق تو خیر میں نے انہوں نے بولا کہ چلو میں نے نماز بھی پڑھنی عشاء کی تو پھر زیادہ لیٹر جو ہوگی تو مشکل ہو جائے گا نماز پڑھنی خیر ویورز ہم پھر اوپر آگے انہوں نے میں اوپر پانچویں منظر میں روم دیا یہ ساری بیلڈنگ جو ہے نا بھابی جان جوب کرتی ان کے انڈر میں ہوتی ہے ساری وہ جو دیکھتی ہیں تو ویورز جیسے پھر ہمیں کمرے میں یا ایک اپڑیس چینج کیے فورا اور میں نے نماز عشاء کی دا کی اور سونے کا رضا کیا تو ویورز یہ میرا ابھی بلوگ جاری ہے اس کا میں نے فس پارٹ فس پارٹ میں اپلوڈ کیا ہے سیکنڈ میں جلد انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی وہ بھی ضرور دیکھئے گا میرے نئے آنے والے ویورز کو لائک اور سبکرائب کریں پرانے ویورز صرف لائک کریں پھر ملوں گی انشاءاللہ جلدی اللہ حافظ